اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکزیمز کرے کر اگر آپ نے ہمارا چنل ربی تک سبسٹرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیں اس ویڈیو بے بات کرنے لگے ہیں کہ ایو ایس کے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں اس جو ڈسٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوئی ہے جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ساری ایف ایسی کی سیچویشن ہوئی ہے میٹرک کی سیچویشن ہوئی ہے بورڈ کے ایکزیمز اور بھی جو او لیولز ای لیولز اور ڈیفرنٹ جو کیڈرز ہیں جو ڈسٹرب ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اب یو ایس کے پاس دو آپشن ہیں ہاں نیت یہ ہونی چاہیے یو ایس کی میں نے میرٹ کو بڑھنے نہیں دینا برنہ اگر یو ایس اس بات پہ کول اینڈ کام ہے کہ میرٹ جائے بھاڑھ میں میرٹ جائے چورانوے پہ پچانوے پہ جہاں بھی جائے میرٹ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تو یو ایس یہ سوچ رہا ہے پھر تو یہ دو آپشن فضول ہے لیکن اگر یو ایس سیلیس ہے اور کچھ سٹوڈنٹس کیلئے کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اب نائنٹی ون پوائنٹ فائیو فور یہ میرٹ یہ بہت ہائی تھا اور یہ اسٹوڈنٹس کو ڈسپائنٹ کر رہا ہے تو اور اس میں جو ہے وہ بہت سار اسٹوڈنٹس کو موقع نہیں مل رہا کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ بہت ایسی بنا دیتے ہیں تو کافی سار اسٹوڈنٹس جو ہوب میں ہوتے ہیں وہ نہیں آ پاتے اور میری یہ بات وہ اسٹوڈنٹس سمجھ رہے ہوں گے دو آپشن دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلا آپشن دونوں آپشن آپ کے سامنے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ تو پریزنٹ اس دی موسٹ ڈیفکلٹ ٹیسٹ شاید آپ بھی ہوں سمجھ لیں کہ یا دوہزار دس والا یا دوہزار سترہ والا یعنی یہ اس ٹرائپ کا کوئی ٹیسٹ سیونٹین والا تو چلو ریسنٹ اس کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ جب یعنی وہ پھر ٹیسٹ کینسل ہوا کچھ لیک ہوا اس کی وجہ سے اور سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑی ایک یعنی آپ زیادتی سمجھ لیں کہ سٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے اگر لیک ہوئے تو جو سٹوڈنٹ نے محنت کی ہوئی ہے میں ایسے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کا اس ڈیفکلٹ ٹیسٹ میں وہ ایکزیکیوٹ کر گئے تھے لیکن پھر آنے والے آسان ٹیسٹ میں وہ پھر رہ گئے تھے اسی لیے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درد کچھ سٹوڈنٹس سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ میری اس بات کو جانتے ہیں کہ آسان ٹیسٹ میں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے اور مشکل ٹیسٹ میں وہ کس طرح ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپرٹیونٹی ملتی ہے مشکل ٹیسٹ میں بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں اس میں اور ٹو تھاؤزن ٹین میں بھی ایسے ہوا تھا بس یوں سمجھ لیں کہ موسٹی جو پاس ہوا تھا اس کا میریٹ بھی بن گیا تھا اتنا مجھنی اس وقت سیچوئیشن تھی اب اگر آپ دوہزر دس والا پیپر اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ بہت ہی حسان تھا لیکن سیچوئیشن کی بات ہوتی ہے اس وقت اپنا ایک سیناریو ہوتا ہے یہ سپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ ایکزیم والے آٹماسفیر کے بغیر آپ کسی بھی سال کے ٹیسٹ کی جو ڈیفیکلٹی ہے اس کو صحیح ایسے نہیں کر سکتے سیکنڈ آپشن جو یو ایچ ایس کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ نیو میریٹ فارمولا اٹریوز کروا ہے یعنی اس کو چھیڑ شارٹ کرے میٹرک انکلیوڈ کرے نہ کرے ایم ڈی کیٹ کو یعنی انکریز کرائے ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ جہاں تک لے جائے یعنی یو ایچ ایس چھیڑ خانی کرے میریٹ فارمولے کے ساتھ نہیں کرے گا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ نہیں لائے گا تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ایسی کی کیا سٹیٹس ہیں آپ حیران ہو جائیں گے ایف ایسی کی سٹیٹس اس وجہ سے بھی میں رکھا ہوں کہ شاید کچھ لوگ ڈسپائنڈ نہ ہو جائیں ایف ایسی کی سٹیٹس اس فارمولے سے بہت ہی زیادہ پیچھیدہ اور کمپلیکس ہو چکے اور بہت ہائی ہو گئے جو ایوریج ایف ایسی کی ہماری بڑھ رہی تھی دو تین چار پانچ نمبر پریئر وہ اب دس بارہ تک پہنچ چکی ہے تو ایوریج ایس کو ان دو اپشنز پر سیریسلی میں سمجھتا ہوں سوچنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں خوش رہے آباد رہے ہیں اللہ حافظ